ہیلو فرنس این فنس ویلکم ٹو این ایڈر ڈے ان لائف آف آسمو تو بھائی میری ایک بھون بڑی خواہش تھی کہ بلوچستان دیکھنے کیونکہ باقی پاکستان ہم نے تقریباً دیکھی لیا تھا ایک یہی جگہ رہتی تھی جس کا پلان بہت دفعہ مناتے تھے لیکن کبھی ہو نہیں پاتا تھا فائنلی ایک پلان ہوا جس میں ہم دوست کٹھے ہو کے اور مھاڑا کی طرف جانے لگی اب کیونکہ آپ کا بھائی لائف آف پارٹی ہوتا ہے تو میں پیچھے بیٹھ کے بھائی بڑے مزے سے اپنی بیگم کو چاہت فتہ علی خان کی مشہور غزلیں سنا رہا تھا تبیچ میں نے نوٹ کیا کہ ہماری کوسٹر میں آگے والے جو لوگ بیٹھیں وہ تو سینئر سیٹیزنز ہیں اور وہ ہماری شور سے بھو زیادہ تنگ ہو رہے ہیں وہ بھی اس وقت سوچتے ہوں گے کہ یہ پیچھے جو بچے بیٹھے ہیں انہوں نے اتنا شور کیا ہوئے کاش ان کے والے دین جو ہے وہ ساتھی کے ایڈز کو سیریس لے لیتے تھوڑی سی مستی کرنے کے بعد جیسے میں نے کھڑکی میں دیکھا تو میں ڈیپ خیالوں میں گھس گیا اتنا ڈیپ گھس گیا کہ مجھے وہاں پہ اڈیلے رولنگ کرتی ہوئی بھی دک گئی اور مجھے پتا چلا کہ وہ ورکو میں جوڑا بناتی ہے بس ہوں ہی کٹتا رہا سفر ساتھ چلنے میں کہ پھر ہماری پہلی لوکیشن آگی جو تھی کنڈ ملیر تب اچھ مجھے یاد آیا کہ یار باہر تو سورج چاچو پورے جلال پہ ہوں گے ہم گئے تو ہماری جلدی جل جائے گی میں نے اسی وقت پیچھے والوں سے کہا کہ یار کوئی سنسکرین ہے سنبلوک ہے تو دے دو اور پھر بڑے مزے سے میں کوئی انسٹاگرام انفلونزا کی طرح وہ سنسکرین اپنے ملائم چہرے پہ اپلائے کرتا گیا جیسے ہی ہم اپنی لال گاڑی سے نکلے تو نیلے سمندر نے ہمارا سواگت کر دیا خوبصورت پانی کا نظارہ دیکھ کے روح تازہ ہو گئی میں گا بھائی یہ اینک تو ہٹاؤ ذرا اصلی کلر تو دیکھنے دو پانی دا رنگ ویک کے اکھیاں جو ہنجو ڈل گئے لیکن وہ ہنجو خوشی کے تھے غم کے نہیں اور ہاں ہوایں بڑی چل رہی تھی یار اتنی ہوایں چل رہی تھی کہ قریب کوئی بندہ ہو تو اس کی بھی بات سنائی نہ دے کوئی ورڈز کلیر سمجھ ہی نہیں آ رہے تھے انتقال بولو تو احتلام سمجھ آ رہا تھا میں یہ خوبصورت نظارہ انجوائے کر ہی رہا تھا کہ پھر میں نے اپنے لیفٹ پہ دیکھا لیفٹ پہ جب میں نے دیکھا تو مجھے پوٹیوں سے بھری ہوئی بچوں کی نیپیاں ملی یہ جن بچوں کی نیپیاں ہیں مجھے ان کے پیرنٹس سے بات کر رہی ہیں بھائی کیا ہو گیا تمہارا بچہ کوئی سپیشل بچہ یہ ان کا یہاں پہ ہونے کا تک کیا ہے تمہارا بچہ کوئی بھون سپیشل ہے اس کی پوٹی میں فرٹیلائزر ہے کیوں پھر آپ نے یہ نیپیاں ادھر رکھی ہو یہ کیوں ایک کوئی جگہ اچھی اگر مل جاتی ہے تو اس کو گھندا کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی دور دور سے ہم نے جب دیکھا تو وہاں پہ ہمیں کچھ کشتیاں نظر آئی اور ہمارے اندر ایک چول گز گئی کہ یار یہ کشتیاں تو دیکھنی ہیں ہو سکتا ہے انہی کشتیوں کے ذریعے جیک سپیرو بلوچستان آیا ہو اور کیا پتا کسی سمندری لٹیرے کا خزانہ مل جائے جا کے چیک تو کرتے ہیں بھائی میں وہاں جائی رہا تو میں نے دیکھا مجھ سے پہلے میری بیغم وہاں پہ بھاگ رہی ہے میں نے کہا نی 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 اس سے پہلے خزانہ اس کو مل جائے ہم پہلے پہنچتے قریب جا کے دیکھا تو ان کشتیوں کا تو ستیا ناش ہوا ہوا تھا جیسے ہی کنارے کے قریب گئے تو تھنڈے تھنڈے پانی نے ہمارے چرن چھو لیے قدرت کا یہ کمال نظارہ دیکھ کے مجھا ہی آگیا میرے انیہ ٹیلنٹوں میں سے ایک اور ٹیلنٹ ہے کہ میں سرفنگ بڑی اچھی کر لیتا ہوں بچپن سے بڑا شوق ہے لہر چھوٹی ہو یا بڑی اس پہ سرفنگ میں بڑے آرام سے کر لیتا ہوں تو ہم نے وہاں پہ تھوڑی سرفنگ کر لی دیکھو موجے مارنا ہمیں بخوبی آتا ہے جب مجھے ایک دو تگڑی لہریں لگی تو میرا بیلنس خراب ہونے لگ گیا میں کہا مجھے یاد آیا کہ سرفنگ تو مجھے آتی ہے لیکن سویمنگ نہیں آتی تو ذرا خیال سے بھائی بھاگو ادھر سے نکلو یہاں سے ہم واپس بیٹھ گئے اپنی گاڑی میں towards a second destination جو تھی اورمارا بیچ اس ویڈیو میں یہ last bench پہ بیٹھنے والے جتنے بھی فنٹر لوگ آپ دیکھ رہے ہو ان میں سے بہت سارے لوگوں نے پہلے ہی یہ جگہ وزیٹ کر لی ہے تو ہو سکتا ہے ان میں اتنی چول نہ ہو جتنی چول مجھے ہے کیونکہ بھائی میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں جب بھی کھڑکی سے دیکھتا تھا میں تو حیران ہو جاتا تھا ایسے نکلے نکلے سے پہاڑ جب نظارے وہ کوئی پینٹنگ سے کم نہیں ہے تھوڑا آگے جا کے میں نے جب دیکھا تو یار وہاں پہ کسی کا ٹرک کو لڑ گیا تھا میں کہا ہوئے 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 خدا نہ خاصتہ یہ میرے ساتھ ہو جائے تو کتنی embarrassment ہو جائے گی یار میں تو ایکسٹر چڑھ بھی نہیں لیا پہاڑوں کے وچ ہوتے ہوئے جب ہم اورمارہ resort پہ پہنچے دور سے سمندر کا شور آنے لگ گیا پھر کیا میں بھی فل باہیں کھول کے اس کی طرف ایسے بڑھنے لگ گیا جیسے مانو میں راج ہوں اور وہ میری سمرن اس سمندر کے شور میں بڑھا سکون ہوتا ہے قدرت کی مجیسٹی دیکھ کے مو سے ما شاہ اللہ ہی نکلتا ہے بس اسی سمندر کی طرح میں بھی حرکت میں ہی رہنا چاہتا ہوں کیونکہ بھائی حرکت میں برکت ہے اب خود ہی بتاؤ بھائی اور مارہ آئے بیچ پہ آئے اور surfing نہ کیے تو پھر کیا کیے میں پھر سے surfing کرنے لگ جیا اور وہاں پہ مجھے دکھی کچھ سپیاں میں کہا یار چیک تو کرتے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی انمول موتی نکل آئے اور اپنی قسمت چمک جائے لیکن موتی تو دور کی بات اس میں کوئی چھرے والی گولی بھی نہیں نکلی میں بس ایسے ہی دیکھ رہا تھا ہو سکتا ہے نیچر کی طرف سے ایسا کوئی گفٹ مل جائے جو زندگی بدل دے گفٹ سے یاد ہے کہ بھائی آپ کا بھائی آج کل ٹک ٹک لائیو بھی کر رہا ہے تو آسمو فیملی میں جو بھی تگڑے گفٹر ہیں بھائی آجاؤ یہ میری آئیڈی ہے وہ کیا ہے نا نئے بچوں کو بتانا بہوں ضروری ہے کہ بھائی آسمو فیملی میں سارے للے چپڑی نہیں بیٹھے ہوئے تو ہر روز رات کو یہ گیارہ بارہ بجے میں آیا کروں گا ملتے ہیں آپ سے وہاں پہ اب موسم اتنا رومنٹک ہے تو ہم نے بھی اپنی بیگم سے دو چار پیار کی باتیں کر لی کچھ فیوچر کے پلانس بنا لیے لیکن شادی کتنی بھی ہو گئی ہو اندر کا جو لونڈا لپاٹا ہے نا یار وہ مرتا نہیں ہے پھر میں سیدھا گیا لونڈوں کے ساتھ والی وال کھلنے لگ گیا میرے سکلز دیکھ کے سارے لوگ وہاں پہ حیران ہونے لگے کہ یار کوئی اتنا برا کیسے کھیل سکتا ہے جب سورج ڈھل گیا تو ہم میاں بیوی کوپچے میں چلے گئے اور کنارے پہ جا کے اپنے سپنوں کا محل بنانے لگ گئے بنانا تو ہم اپنے گھر چاہتے تھے لیکن پتہ نہیں کیوں وہ کوئی دیسی ٹوائلٹ سیٹ جیسا بندہ جا رہا تھا پھر میرے بھون رامی دماغ میں ایک انٹلیک چوٹیل قسم کا آئیڈیا ہے میں کہا یار اس کے اندر ہاتھ گھسا لیتے ہیں مٹی اوپر اوپر سے لگا دیں گے جب مٹی سک جائے گی تو ہاتھ نکال لیں گے اندر ہمارا لیونگ روم بن جائے گا وہ عجیب قسم کا اگلو بن گیا مٹی کا وہ اگلو نہیں تھا وہ اگلو تھا کیونکہ وہ بہت ہی اگلی تھا پھر میوزک نائٹ شروع ہو گئی اب خود ہی بتاؤ کہیں پہ موسیقی ہو رہی ہو اور ہمارے اندر کا مراسی نہ نکلے تو کیسے ہو سکتا ہے سارے ایٹم پیش کرنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ سارے نلے چپڑی کسی نے کوئی ویلی نہیں دی اب کوئی پچاس روپے ہی ڈال دیتا بھائی اس سے زیادہ تو میں سگنال پر کھڑے ہو گئے کہاتا ہوں تو زیادہ بن جاتے ہیں صبح جب ہو گئی تو یقین مانو میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا وہاں سے اٹھنے کا پتہ نہیں کیوں ایسے لگ رہا تھا جیسے سمندر میری لیے گانہ گا رہا ہے کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا رہی لیکن اب کیا کریں جانے والے کو کون روک سکتا ہے واپسی کے سفر میں عجیب سی چیز ہوئی میرے اندر کی انرجی تو زیرو ہو گئی تھی لیکن مونا پتہ نہیں کون سے گلوکوز کی بوتل چڑھا کے آئی تھی سارا فن اس نے میرے سوتے ہوئے کر لیا لیکن جیسے ہی اس کی بھی بیٹری ڈاؤن ہوئی تو ہم میاں بھی بھی ایسے لڑک گئے جیسے اللہ والی پل کے نیچے کوئی دو ہیرونچیوں کی لاپتہ لاشیں پڑی ہوں اور بھائی اس طرح ہمارا ٹریپ ختم ہوا لیکن میرا بڑا دل ہے ابھی بھی کہ میں گوادر جاؤں میں اندرون ملوچستان جاؤں اور ایک بہت بڑی روکویسٹ ہے کہ یار بھائی گند مت مچاؤو جب تک یہ علاقے انڈسکورڈ تھے یہ صاف تھے تم آئے ہو تو ادھر اپنی منوسیت ساتھ لیا ہو کچھرہ ساتھ لیا ہو اب اس کو بھی سی ویو نہیں بنا دینا بھائی یہ ہمارے اساسیں ہیں بھائی ان کا خیال رکھو کوشش کرو یہاں پہ گورے گورے بلاؤ ٹورزم کو بڑھاؤ باقی ملتے ہیں آپ سے ٹک ٹاک لائیو پہ ہائیڈی دی ہوئیے چلو بھائی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس کو شیئر کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا سبسکرائب 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 اس کا مطلب سمجھے دیا